بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات درخواست نویسی ہمارے سلیبس یعنی ہمارے نصاب کا ایک لازمی حصہ ہے اس سے پہلے کی کلاسوں میں بھی آپ درخواست نویسی کے حوالے سے پڑھتے رہے ہیں آج کی کلاس میں ہم درخواست نویسی کا تعرف ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں کہ درخواست نویسی دراصل کیا ہوتی ہے اس کا تعرف کیا ہے اس کی پہچان کیا ہے درخواست کے لفظی معنی ہیں ارز کرنا گزارش کرنا یا اپنی خواہش کا اظہار کرنا لکھی ہوئی درخواست کو ارزی بھی کہتے ہیں یعنی ایسی تحریر جس میں کچھ ارز کیا جائے کوئی گزارش کی جائے کسی خواہش کا اظہار کیا جائے اس کو ہم ارزی کہتے ہیں یہی ارزی جو ہے وہ درخواست کلاتی ہے اور اس کو انگریزی میں اپلیکیشن کہتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ درخواست نویسی کی تعریف کیا ہے تو درخواست نویسی کی مکمل تعریف یوں ہو سکتی ہے کسی ضرورت کے لیے کوئی مدد حاصل کرنے کے لیے یا کسی خواہش کے اظہار کے لیے لکھی جانے والی تحریر کو درخواست کہتے ہیں نویسی کا مطلب ہے لکھنا یوں درخواست نویسی کا مطلب ہوا درخواست لکھنا اب ہم دیکھتے ہیں کہ درخواست نویسی کی ضرورت ہمیں کیوں پیش آتی ہے اس کی اہمیت کیا ہے عام طور پر مندرجزیل مواقع کے دوران درخواست نویسی کی ضرورت پیش آتی ہے یہ مواقع آپ کو تعلیم کے دوران سکول میں رہتے ہوئے بھی پیش آتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ تعلیم مکمل کر کے اپنی عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو تب بھی کچھ درخواستیں آپ کو لکھنا پڑتی ہیں تو کچھ درخواستیں یہاں پہ لکھی گئی ہیں مثال کے طور پر اسکول سے چھٹی یا رخصت حاصل کرنے کے لیے اس کی ضرورت آپ کو اسکول میں پڑھنے کے دوران پیش آتی ہے کسی قسم کا سیٹیفیکیٹ حاصل کرنے کے لیے یہ بھی آپ کو اسکول کے دوران اس کی ضرورت پیش آتی ہے کوئی سہولت یا فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ آپ کسی علاقے میں رہتے ہیں وہاں کوئی سہولت یا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہاں بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے اور کلاس کے اندر کوئی سہولت حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ ائر کنڈیشنز بڑھانا چاہتے ہیں یا وائٹ بورڈ تبدیل کرونا چاہتے ہیں کوئی کرسی آپ کی چیئر وغیرہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے تو اس کو تبدیل کرونا چاہتے ہیں اس وقت بھی اس کی ضرورت پیش آتی ہے کسی ادارے میں ملازمت یا نوکری حاصل کرنے کے لیے جب آپ تعلیم حاصل کر کے نکلتے ہیں عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو آپ نوکری کی تلاش میں ہوتے ہیں تو مختلف دفاتر میں یا کسی میکمے میں آپ درخواست سب سے پہلے پیش کرتے ہیں نوکری حاصل کرنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی سہولت یا اجازت طلب کرنے کے لیے یہ اجازت جو ہے وہ عام معاشرے میں بھی مختلف شعبوں سے میکموں سے یا دپارٹمنٹ سے طلب کی جاتی ہے اور اسکول کے اندر بھی طلب کی جا سکتی ہے مثلا آپ کہیں سہر کے لیے جانا چاہتے ہیں پیکنک کے لیے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو درخواست نویسی کی ضرورت پیش آتی ہے ان تمام یہ جن درخواستوں کا ہم نے ذکر کیا ہے اس کی تفصیل ہم اگلی سلائٹ پر بات کرتے ہیں جیسا کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ درخواست نویسی جو ہے وہ کن کن مواقعوں پر ضروری ہوتی ہے یا اس کی ضرورت پیش آتی ہے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض درخواستیں ایسی ہوتی ہیں جن کی ضرورت اسکول میں آپ کو پیش آتی ہے یا اسکول کے سلیبس میں شامل ہوتی ہیں یا اسکول میں لکھی جاتی ہیں وہ آپ ضرورت کے اطاعت لکھتے بھی ہیں اور پھر امتحانات میں بھی اگر پوچھی جائیں تو وہاں پہ بھی لکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے اس قسم کی درخواستیں یہ ہیں اسکول سے چھٹی یا رخصت حاصل کرنے کی درخواست مثلا آپ کبھی بیمار ہو گئے یا گھر میں کوئی ضروری کام درپیش ہے تو آپ کو چھٹی کرنا پڑے گی اگر آپ نے چھٹی کر لی تو آپ درخواست لکھیں گے اور اس کی منظوری لیں گے یا پھر درخواست لکھ کے پہلے سے ہی منظوری لے کر پھر چھٹی کریں گے دوسری درخواست ہے فیس معافی کی درخواست فیس معافی کی درخواست مثال کے طور پر آپ کچھ طلب آئیسے ہوتے ہیں جو کسی وجہ سے فیس ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے وہ اپنے سکول کے پرنسپل کو درخواست لکھتے ہیں کہ ان کی فیس جو ہے وہ معاف کی جائے یا اس میں کوئی وقت دیا جائے تاکہ وہ فیس جمع کروا سکیں اس قسم کی درخواستیں بھی اکثر لکھنے کے لیے ضرورت پیش آتی ہے اس کے علاوہ جرمانے کی معافی کی درخواست آپ کو کسی وجہ سے کوئی جرمانہ کر دیا گیا ہے کوئی آپ نے سکول کے ڈسپلن کی خلاف ورزی کر دیا ہے یا کوئی نظم و ضبط کے حوالے سے آپ کے کوئی بات آ گئی ہے تو آپ کو جرمانہ کر دیا گیا ہے تو جرمانہ معاف کروانے کے لیے اور اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے یا معذرت کرنے کے لیے یا معافی مانگنے کے لیے آپ درخواست لکھتے ہیں اس کو جرمانے کی معافی کی درخواست کہتے ہیں کلاس روم میں کوئی سہولت حاصل کرنے کے لیے یہ اس سے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ کلاس کے اندر کوئی آپ کو ضرورت کے تحت کوئی سہولت چاہیے کوئی نئی چیز لگوانی ہے کوئی ائر کنڈیشن ٹھیک کروانا ہے کوئی پرسی تبدیل کروانی ہے وغیرہ وغیرہ ایسی صورتحال میں آپ درخواست لکھ سکتے ہیں اور اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں اس کے بعد پرنسپل صاحبہ سے کوئی اجازت طلب کرنے کی درخواست جیسے کہ پہلے بھی بات ہو چکی کہ یہ اجازت کس قسم کی ہوتی ہے کہ آپ کہیں جانا چاہتے ہیں کسی پکنک پہ جانا چاہتے ہیں یا آپ سیر کرنا چاہتے ہیں کسی متعلیاتی دورے پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ پرنسپل صاحبہ کے نام درخواست لکھ اجازت طلب کر سکتے ہیں عزیز دلوہ طلبہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ درخواست لکھنے کا درست طریقہ کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اوپر لکھا ہوا ہے مخاطب جس کے نام درخواست لکھی جائے یعنی جس سے آپ مخاطب ہیں اگر آپ پرنسپل صاحبہ سے مخاطب ہیں تو لکھیں گے بخدمت پرنسپل صاحبہ پاکستان انٹرنیشنل اسکول دوحہ قطر اس کے بعد جنابِ آلیہ لکھتے ہیں اگر پرنسپل جو ہیں وہ مرد ہیں تو جنابِ آلیہ لکھیں گے اور اگر خاتون ہیں تو جنابِ آلیہ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم وہ موضوع لکھتے ہیں جس کے تحت ہمیں درخواست لکھنے کی ضرورت پیش آئی ہے وہ ساری باتیں ہم نیچے جو خالی جگہ ہے اس کے اندر ہم لکھتے ہیں اس کے بعد بائیں طرف العارض العارض کا مطلب ہے عرضی پیش کرنے والا درخواست دینے والا العارض لکھ کر اس کے نیچے اپنا نام اور پتہ لکھتے ہیں لیکن سکول کے اندر جب آپ ہوتے ہیں تو اپنا نام اور کلاس کا نام لکھ سکتے ہیں یا رول نمبر لکھتے ہیں یا امتحان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو علف بے جین لکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کا نام پوشیدہ رہے العارض کی بلکل سامنے دائیں ہاتھ پہ تاریخ لکھی جاتی ہے بعض بچے العارض کے نیچے تاریخ لکھ دیتے ہیں یہ طریقہ غلط ہے اس کی بلکل برابر میں ہونی چاہیے تو یہ ہے درخواست لکھنے کا درست طریقہ کہ جو آپ لکھیں گے تو پھر آپ کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ آئے گی اور اس کی مشک بھی ہو جائے گی عزیز طلبہ طلبہ امید ہے کہ آپ کو درخواست نویسی اور اس کا تعریف اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور مختلف موقعوں پہ لکھی جانے والی درخواستوں کے حوالے سے معلومات حاصل ہو گئی ہوں گی اب ہم گھر کے کام کی طرف چلتے ہیں گھر کا کام کچھ اس طرح سے ہے مندر زیل موضوع پر درخواست لکھنے کی مشک کریں یعنی آپ نے خود کوشش کرنی ہے اس موضوع پر درخواست لکھنے کی سب سے پہلے خود کوشش کریں گے اور اگر اس میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا دشواری ہوتی ہے یا تبدیلی کرنی ہے تو پھر بعد میں آپ کو موڈل کے طور پر بھی درخواست ملے گی آپ اس کو دیکھ کے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں موضوع یہ ہے پرنسپل کے نام درخواست لکھیں جس میں تفریح دورے پر جانے کی اجازت طلب کریں تفریح دورہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی میوزیم میں جانا چاہتے ہیں کسی چڑیا گر کی سیر کو جانا چاہتے ہیں یہ سارے تفریح دورے ہوتے ہیں اس سبق کے ساتھ آپ کو ایک ورکشیٹ بھی دی جائے گی اس کا پرنٹ لیں گے اور پھر اس کو مکمل کر کے اپنے استاد کو بھیجیں گے ورکشیٹ پر موجود درخواست کو اپنی نوٹ بک پر بھی لکھیں گے نوٹ بک پر لکھنا اس لیے ضروری ہے کہ جب ہمارے اسکول کھلیں گے اور ہماری نارمل پڑھائی کا آغاز ہوگا یا نارمل امتحانات لیے جائیں گے تو اس میں پھر یہ ساری چیزیں آپ کو ضرورت دائیں گی اسی کے ساتھ ہمارے آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے اگلے سبق تک کے لیے خدا حافظ